السلام علیکم میرے بھائی علیکم السلام کیا علیہ جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے حسان ہے آپ سنو آپ کیسے ہیں خیر سے ہیں جی جی میں معظم علی بات کر رہا ہوں جی معظم صاحب خیر سے ہیں آپ ٹھیک ہیں بسیکلی میں اپٹعباد پاکستان سے ہوں بٹ نو میں ابھی پشاور میں ہوں نا آپ سنو آپ ٹھیک ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے حسان ہے اللہ آپ کو عزت ہم کیا کرتے ہیں میں کالیج کے سٹوڈنٹ ہوں بسیکلی اچھی بات ایڈوارڈ کالیج کا پشاور ایڈوارڈ کالیج پشاور میں کیا پڑھا رہا ہے تو میں نے آج آپ سے تین تین موضوع پر بات کرنی ہے نمبر ون آجائے گا توحید اور پھر خلافت اور پھر اس کے بعد امول مومینین تو سب سے پہلے آپ کا میں مطلب عقیدہ جاننا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ یعالی مدد کے قائل ہیں اس کے حوالے سے قرآن مجید اور آپ اپنی کتابوں سے دلائل دیں گے بھائی یعالی مدد کہنا یہ جائز ہے اور آپ کی کتابوں میں کہاں لکھے اور قرآن مجید سے اس کی کوئی دلائل دیں تو پہلے آپ مہربانی کریں دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے میرا مناظرہ ہوا اسی موضوع پر مولوی خلیل احمد صاحب کے ساتھ آپ ہی کے سوبہ سرحت کے پنجاب کے سوبہ سرحت میں پڑھتا ہے اٹک کے وہ عالمی دین ہے وہاں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے ان چار گھنٹے اسی موضوع پر آپ پہلے اس کو دیکھ لیں جتنے دلائل تھے ان کے پاس قرآن ویڈا خیرہ یہ شرک ہے وہ سب وہ لے کہا ہے سب کے سب میں نے باطل کر دیا آپ پلیز میں آپ کو بھی کہتا ہوں دوسروں کو بھی کہتا ہوں اس کو دیکھ لیں اگر اس کے بعد آپ کے دل میں تشفیہ نہیں ہوئی آپ کی پھر ادھر آ جائیں پھر کوئی سوال کریں میں اس موضوع پر آپ کو جواب دوں گا ٹھیک ہے نا بھائی کیونکہ اس موضوع پر کافی تفصیل سے ریسنلی بات کی ہم نے ہم لوگوں نے نہیں وہ موضوع تو مطلب میں نے وہ پروگرام تھوڑا زیادہ دیکھا تھا لیکن پھر رات کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ہم سکپ کر دیتے ہیں اسے اکثر تو آپ نے سکپ کیا نا تو آپ اس کو دوبارہ دوبارہ دن کو بیٹھ کے نا ریکارڈنگ ہے دن رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ تو یوٹیوب پہ موجود ہے فیس بک پہ ادھر اس کو دوبارہ دیکھ لیں تسلی کے ساتھ اگر پھر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو کر لیں تو ہم میں جواب دوں گا ٹھیک ہے نا بھائی چلیں ٹھیک ہے دوسرے کوشن پہ آجاتے ہیں خلیفہ راشد پہ ہمارے نزدیک خلیفہ راشد بلا فصل لو خلیفہ ہیں وہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ لیکن اس کے برعکس جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ناسبی حضرات کو کیونکہ زہراں یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں وہ مولالی کا بغض رکھتے ہیں دلوں میں لیکن ان کے عادات اور ان کی کچھ چیزوں سے ظاہر ہوتے وہ مولالی سے بغض رکھتے ہیں یا ان کی جہاں پہ شان آتی ہے وہاں پہ الگ سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں اور جہاں پہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حدیث میں ایک منافق مولالی سے بغض رکھے گا اب یہی حدیث ہم اگر کسی مسجد میں لگ کے لگا لیں حضرت عبو بکر کے مطالق تو یہ کام نہیں ہوگا یعنی کہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں لگائیے لیکن یہی اگر حضرت عریق کے مطالق ہو تو کئی پوچھیں گے لیکن میں اس سوچ کا بندہ نہیں ہوں ٹھیک ہے تو میرا آپ سے یہ کوسٹن ہے کہ سورہ طوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا خیال سے سورہ طوبہ کی آیت نمبر تین اس موضوع پر بھی آپ مہربانی کریں مولی خلیل احمد صاحب کے ساتھ ہمارے تین چار ہفتے پہلے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ لیں پریس ان دو کو دیکھ لیں آپ اگر پھر تشفید یہ تو بس ساری یہ سوال مطلب میں آپ سے کیا مناظرہ کر لوں میں اس موضوع پر دیکھیں اس آیہ کے متعلق میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ میرے چینل پر جائیں وہ ہم پہ مولی خلیل احمد کے ساتھ میرے دو یا تین مناظر ہیں ایک اسی آیت پر ہے آئے غار پر دوسرا توحید پر آپ اس کو دیکھ لیں اس میں ہر دونوں جتنے ان کے پاس دلیل تھے جماعت مریعہ وہ تحقیق کر کے آیت تھے ان کے پاس جانے جتنا امیونیشن تاصلہ تھا لائٹ اور ہیوی انہوں نے پینک دیا یہاں پر الحمدللہ آپ دیکھ لیں پھر اس آپ فیصلہ کر لیں اپنے مولی صاحب کے دیکھ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں گفتگو کریں میں آپ مہمانے میں گفتگو کر لیتا ہوں ٹھوڑی پھانچ دس منٹ زیادہ نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ سوال کریں کر لیں اس میں کوئی آرہ تو نہیں ہے نا آپ اس میں بتائیں اس میں ابوبکر کی تعریف آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ابوبکر کے جو تعریف ہے وہ مجھے بتائیں تعریف کہاں ہے اس میں ابوبکر دیکھیں قرآن مجید ملد اللہ فرما رہے کہ نبی صاحب کا جو ساتھی ہیں ثانی اس نین کا ترجمہ کرو ثانی اس نین کا کیا ترجمہ ہے نبی صاحب کے ساتھی ان کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں یہ ترجمہ نہیں آیا کا ترجمہ صحیح ترجمہ کرو ثانی اس نین ثانی اس نین کا صحیح ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی نہیں ہے تو چلے اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کو پتہ ہے جو پتہ نہیں اس کو تو چھوڑ دیں جو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ابو بکر کی تعریف ہے وہ مجھ آپ بتائیں کہ اس میں ابو بکر کی تعریف کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اس کو صحابی کہا گیا ہے قرآن مجید میں اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے دیکھیں کہ یہ ان کا فرمان یہ ہے دیکھیں اور یہ بہت سارے جماعت مریا کے علماء عوام یہی کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اس میں ابو بکر کو ساتھی کہا گیا ہے دیکھیں میرے محترم ابھی وہ مولوی سب بھی آئیت ہے کیا کہتے تھے کہ صحابی اور صاحب میں فرق ہے حالانکہ صحابی اور صاحب میں فرق نہیں ہے اور صحابہ اور اصحاب میں فرق ہے اس میں بھی فرق یہ ایک ہی چیز ہے چاہے صحابہ کہہ دو چاہے اصحاب کہہ دو اس میں فرق نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اب بہت سارے جماعتوں مریا کے عوام یہ سمجھتے ہیں اور ان کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ ابو بکر کو صاحب کہا گیا ہے یہ ابو بکر یہ بہت تعریف کی لفظ ہے دیکھیں بعض تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں کیمرے کو نہ ہلائے ہیں بعض کیا ہیں بعض تعریف کے الفاظ ہیں جیسے میں آپ کو کہہ دوں گا آپ بڑے عالم ہیں آپ بڑے متقین آپ بہت عظیم الشان آدمی ہیں آپ بڑے دلیر ہیں آپ نے بڑے جہاد کیے ہیں یہ تعریف کے الفاظ ہیں یہ واضح ہے اگر قرآن میں یہ الفاظ آ جائیں تو وہ صفت کسی شخص کے لئے ثابت ہو جاتی ہے لیکن لفظ صاحب جو ہے لفظ صاحب کے متعلق ہم آپ سے گفتگ کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے کچھ آیال آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ صاحب کا مطلب کیا ہے لفظ صاحب کا مطلب یہ صاحبہ سے مشتق ہے صاحبہ سے مشتق ہے اور صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت رہنا اب جب سکول جاتے ہیں ادھر کالج جاتے ہیں اکثر لڑکے مسلمان ہیں اس میں کرسچن بھی آئیں ہندو بھی ہوں گے پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہندو بھی رہتے ہیں وہ بھی کالج جاتے ہیں کبھی کے بار ہمارے ہندو گم ہیں سکھ وغیرہ ہیں صوبہ سرد میں سکھ ہیں تو یہ بھی آپ کے صاحب ہیں کیونکہ وہ آپ کے صحبت میں رہتے ہیں ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں اوض باللہ من الشیطان الرجیم اولم یتفکرو یہ قرآن مجید ہے بھئی ایک منٹ میں اس کو ہائیلائٹ کر دوں ہائیلائٹر لے اولم یتفکرو سورہ مبارکی آراف یہ کیوں نہیں آرہا بھئی آئیلائٹر سورہ مبارکی اولم یتفکرو ما بصاحبهم من جنن انہو اللہ نظیر مبین یا مشرقین یہ نہیں سوچتے ہیں ان کے جو ساتھی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا صاحب ان کا ساتھی یہ ان کو جنون نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے انہو اللہ نظیر مبین یہ تو واضح طور پر ایک نظیر ہیں ٹھیک ہے نا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے ساتھی بنے کس کے ہم صحبت بنے کفار کے سورہ مبارکی یوسف عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا صاحبی السجن اعرباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القحار حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم جیل میں گئے ہیں رزن میں گئے ہیں وہاں پہ دو ان کے ساتھ جیل والے ہیں وہ دونوں مشرق ہیں وہ نبی اللہ یوسف علیہ وآلہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتا ہے کہتا ہے یا صاحبی السجن اے سجن میں میرے دو ساتھی زندان میں میرے دو ساتھی اعرباب متفرقون بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک واحد اللہ القحار کونسا سیئے تو کیا بنا یہاں پہ ایک نبی ہے اس کے ساتھ دو صاحب ہیں نبی کے دو صاحب کیا ہیں دونوں کافر دونوں مشرق پھر فرمائے یا صاحبی السجن اما احدوکما فیسقی ربہ خمرہ و اما الاخر فیسلم اے میرے ساتھی یا صاحبی السجن اے زندان میں میرے دو ساتھی انہوں نے خواب دیکھا تھا ایک خواب کی تعویل بھی ہم موجود ہے میں انہوں کو ترجمہ نہیں کرتا سب کا ٹائم لگ جائے گا بارہ ان دونوں کو کیا کہا نبی علیہ السلام کا ساتھی قرآن مجید میں سورہ مبارکے کحف میں ملائزہ فرمائیے وکان لہو ثمر فقال لصاحبہ وہو یوحاورو انا اکثر منک مالا وعزو نفرا ایک شخص کافر ہے اور ایک شخص مسلمان ہے یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کافر مسلمان سے کہہ رہا ہے اور مسلمان اس کا صاحب ہے یہاں پہ کیا بنا مسلمان کافر کا ہم صحبت صاحب ہے انا اکثر منک مال ہیں میرے بڑے پیسے ہیں میرے بڑے مال ہیں تو تیرے پاس کیا تو فقیر آدمی تو مسلمان نے اس کے ذکر کیا کہا فقال لہو صاحبہ وہو یوحاورو اکفرت باللذی خلاقک من تراب اس کا جو ساتھی تھا مسلمان اس نے اس سے کہا دیا کہ بھئی کہا تو کافر ہو گیا ہے تو کافر ہو گیا ہے اس رب کے لیے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا تم من نطفت ثم سوا کر رجلہ پھر تجھے نطفہ بنا ہے پھر تجھے انسان بنا ہے کامل انسان بنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک مسلمان ہے تو لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے لفظ صاحب یہ علم پہ دلالت نہیں کرتا اگر میں کسی کو مومن کر دوں نا آپ مومن ہیں اس کا مطلب ہے آپ مسلمان ہیں مومن ہیں اگر میں کہہ دوں کہ آپ عالم ہیں آپ مجاہد ہیں آپ نے جہاد کیا یہ ہر لفظ اپنے معنی کو حمل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ آئے غار میں ان کے ساتھ جو شخص ہے ان کو کہا گیا کہ ان کے ہم صحبت ہیں صحبت تاریخ اس سے تاریخ ثابت نہیں ہوتی ہم صحبت ہیں ختم بات نہ اس سے ایمان ثابت ہوتا نہ علم ثابت ہوتا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا دیکھا نا ختم مزید کو ایک پوائنٹ بتائیں آپ نے جو آپ نے جو یہ بات کی نا کہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھے جب وہ جہل میں تھے مطلب وہ سیچویشن اور یہ والی سیچویشن یہ تو اس میں ٹوٹلی جو ہے نا بہت زیادہ فرق ہے وہ تو عزت عبقر صدیق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں کس مقصد سے گئے تھے اور یہ تو مطلب وہ پوائنٹ ہی چینج ہے نا آپ آئے میں بتائیں نا نہیں وہ دوسری آیات ہے آپ نے آئے غار دیکھو بھائی آپ نے آئے غار میں آئے غار آپ کے سامنے شبِ حجرت آپ کے سامنے ہمارے سامنے آپ بتائیں کہ اس آیا میں ابو بکر کی تعریف کیا بتائیں نا جو بھی تعریف ہے آپ کے ذہن میں آجاتا ہے مجھے بتائیں لفظ صاحب کا آپ نے ثانی اس لیے آپ نے کہا آپ نے کہا دے پھر کہہ دے کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا چھوڑ دیں ترجمہ نہیں آتا جو آپ کو آتا ہے کہ اس میں تعریف ہے ابو بکر کی وہ مجھے بتائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبقہ صدیق اپنے ساتھ لے کر گئے حدیث میں دیکھ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے کہاں وہ آیا میں نہیں ہے بھائی آیا میں جو ہے وہ مجھے بتاؤ نا آیا میں جو ہے مجھے بتاؤ آپ نے آیا سے جو آیا سے خارج ہے آیا میں کیا ہے پتہ ہے یہ آیا سورہ توبہ میں یہ اس کا شعن نزول کب نازل ہوئے یہ آیا یہ غار میں غار کے موقع پر یہ نازل نہیں ہوا ہے حضرت عبقر صدیق نے مرسی صلی اللہ علیہ وسلم قصار تھے نہیں بالکل اس وقت نازل نہیں ہوا یہ آیہ کب نازل ہویا یہ آیہ غزو تبوک میں نازل ہویا یہ آیہ اس کا آیہ کا شان نزول میں کچھ اور نہیں کہہ رہا آیہ پر ہو اس سے پہلے ایک جو آیہ تھا چلیں دیکھیں یہ تو آپ ماندے ہیں نا کہ حضرت عبقر صدیق اور حضرت عمر یہ آیہ جو آیہ بات سنیں بات سنیں بات سنیں اس سے پہلے والے آیات پڑھیں میں آیا کو سورہ توبہ آیہ نمبر چالیس بھئی میں بار بار سکتا میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں ان پوائنٹس کو بہت دفعہ بیان کی ہے تو دوبارہ ان کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہتا ہے نا کہ میرے لئے ویل دوبارہ کرو تو آپ کے لئے ویل کرو کرنا سمجھتے ہو کامرے کے ساتھ نہ چڑھو کامرے کو چھوڑو دیکھو آیات یہ ہیں آیات سورہ توبہ اے ایمان والو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم جہاد دیتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ تم اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں زمین پہ بڑے باری بن جاتے ہیں کیا تم آخرت دنیا کو چاہتے ہو دنیا کی تو کوئی ویلیو نہیں آخرت میں اچھا اے ایمان والو اگر تم جہاد کے لئے نہ نکلو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اور آپ کی جگہ ایک دوسرے قوم کو لائے گا وَلَا تَذُرُّوهُ شَيْئَا اور تم اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ اِلَّا تَنْسُرُوهُ یہ آیات کا سیاقی بتا رہا ہے یہ ایک ہی ساتھ نازل ہوں یہ کب کی بات ہے یہ سورہ تبو کی بات ہے کہ جب صحابہ تعلل کرتے تھے کہتے تھے ہم جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے موسم بڑا گرم ہے تو اللہ نے ان کی عدم نصرت پر ان کو ڈانٹا ہے اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ دیکھو کہ تم ابھی اگر نصرت نہیں کرتے تم نے اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصرت کی اس وقت اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُو جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکال دیا تھا اَخْرَجَهُمَا نہیں ہے اَخْرَجَهُ اَخْرَجَهُ کون ہے؟ بھئی غمبر کو نکال دیا ابو بکر کو ابو بکر کو مکہ میں مشکل نہیں ابو بکر مکہ میں اس کو کفار سے کبھی دشمنی نہیں ہوئی ہے کفار سے کفار کو کوئی کام کتاب میں دیکھا نا کفار کا دشمنی تھا ابو بکر سے کچھ دشمنی نہیں بلکہ وہ ابو دغنہ کے سن لے بھئی سن لے دوسرا آیہ نا چرو بھی اسی آیت پر بات ہو رہی ہے ہر آیت کے اپنا جگہ ہوتا ہے ٹھیک نا ٹھیک نا تانی اثنین اِذْ هُمَا فِالغَار اس کا تترجمہ آپ کو آتا نہیں تو میں بات نہیں کرتا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِمِينَ جب وہ اپنے صحبت سے کہہ رہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی بات ہو رہی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ناصر نہیں تھا سوائے میرے کے ٹھیک نا یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے یہ تعریف کے لیے نہیں یہ آیت مذہبت کے لیے صحابہ کی مذہبت کے لیے اگر یہ تعریف کے لیے ہوتی تو اسی وقت نازل ہوتا ہجرت کے وقت نازل ہوتا آیت ہجرت کے وقت نازل نہیں اس سے کئی سال بعد عزوی تبوک کے موقع پر جب صحابہ جو ہے آیات بہت سورہ توبہ میں صحابہ کی مذہبت میں کہ یہ نکلنا نہیں چاہتے جہاد کے لیے اس وقت نازل ہوئی ہے تو یہاں پر تو یہاں پر دیکھو اب اب میں سے مزید اس آیت کے مطلع گفتگو نہیں کرنا چاہتا اگر تیرے ذہن میں اس آیت میں کوئی ابو بکر کی تعریف ہے تو بتاؤ تعریف کہا ہے نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے تو جب ہم حضرت معاویہ کی بات کرتے ہیں محاجروں یا انساروں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگے چلیں آپ اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نہیں آتے ہیں اس میں والسابقون الاولون میں نہیں آتے ہیں لیکن حضرت عبکر اور حضرت عمر تو آتے ہیں نا کہتے ہیں کہ حضرت عزت مولا علی اور حضرت حدیشہ کے بعد سب سے پہلے شخص حضرت عبکر ہیں بالکل نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں السابقون الاولون سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ الصلاة والسلام اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے متعلق بھی اس میں تو کوئی شد نہیں ہے وہ ان میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں کس نے کہا آتے ہیں کس نے کہا آتے ہیں یہ آئیہ جو ہے اہل سنت تو سارے مانتے ہیں تو اہل سنت کے ایمان ہمارے لئے کوئی حجت توڑی ہے قرآن حجت ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ ہمارے لئے حجت تو نہیں ہے اب آیہ غار جو ہے اس میں ان کو کچھ نہیں مل اب جو آپ نے کسی عالم کو لے کہا ہے آیہ غار پر یا آیہ السابقون الاولون پر اس میں تفصیل سے گفتگو کریں آیہ یہ ہے دیکھیں اس آیہ میں قیامت تک جتنے مخلص مؤمن آئیں گے وہ سب کے سب ہیں اس میں منافق شامل نہیں ہے اعذر فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة التوبہ جو سابق اول ہیں جو سابق اول ہیں ایمان میں اگر کوئی شخص اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے یہ اس آیہ میں شامل نہیں ہے السابقون الاولون جو یہ سابق اول اب کون ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے اپنے کتابوں سے من المہاجرین چاہے وہ مہاجرین میں سے چاہے انسار میں سے والذین تبعوہم بے احسان اور جو ان کے راستے نقش قدم پر چلے بے احسان ہیں سج کے راستے پر صدق کے راستے پر نیکی کے راستے میں جو ان کے راستے پر چلے ان میں سب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب ہیں بشرت کیا بشرت ان کے ایمان سیئے مخلصوں منافق نو رضی اللہ عنہم و رضو عنہم وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہیں وعد لهم جنات تجریم تحت الانہار و خالدین فی آبدا اور اللہ نے ان کے لئے امادہ کیا تیار کیا وہ باغین وہ جنات جن کے حدثے جن کے نیچے جن کے زمین پر ьютر میں باغین نهر بہرین در جائیں بہرین ذکہ العظیم وہ بہت بڑی کامیابی ومن حولکم من العرابی منافقون ومن اہل المدینہ مرض ل للنفاق اور آپ کے اردر بودو ارابہ بودو عرب ہیں بادیہ کے ارابہ ان میں منافقین ہیں ومن اہل المدینہ ومدینہ والے جو ہیں مدینہ والے مرض لالالنفاق یہ انہونے نفاق کی برای ایسی قیل نفاق میں یہ بڑے کامیاب ہے مردو علی النفاق نفاق میں کیا ہے نفاق انہوں نے پریکٹس کرتے کرتے ہیں نفاق میں بڑے تکڑے ہو گئے ہیں آپ نہیں جانتے کتنے منافق ہم جانتے ہیں کتنے منافق ہم ان کو دو عذاب دیں گے اور پھر دو دفعہ عذاب دیں گے پھر اس کو عذاب ہے پھر ان کو لے کے جائیں گے عذاب یوم عظیم کی طرف یہاں پہ بات یہ ہے میرے بھائی کہ مدینے میں تو سب رہتے تھے مہاجین انصار تھے سب جو نفاق کے استاد بنے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو مکہ میں مسلمان ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا کیسے کوئی نہ آیا ہے کوئی نہ روایت کچھ بھی نہیں ہے منافق وقت مکہ والا بھی ہو سکتا ہے مدینے والا بھی ہو سکتا ہے اور قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ان میں اس منافق ہیں یہ آتے ہیں والسابقون الاولون کی طرف تفضیل حاکم حسکانی کی اور یہ کوئی شہ کتاب نہیں ہے مخالفین کے کتاب ہے اس آیہ کا شان نزول اس آیہ کا محفوم و مصدا سابقون الاولین کون ہے شواہد تنزیل لقواعد شواہد تنزیل لقواعد تفضیل تعریف الحاکم الحاکم الحسکانی وہ بھی نیشابور کے الحاکم الحسکانی الحضاء الحنفی النیشابور حنفی عالم دین یہاں پر صفحہ نمبر دو سو چون میں ولا عزا فرمائیں والسابقون الاولون من المحجین والانصار یہ یہ آیا حدیث نمبر ایک جانا پر حدیث نمبر ایک اسم بنت ہے حدیث نمبر تین سو بیالیس روایت کرتا ہیں عبد الرحمن ابن حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف سے تعالا والسابقون الاولون ستتون من قریش اولهم اسلام علی بن ابی طالب یوسر حدیث زحاق سے روایت کرتا ہے السابقون الاولون قال علی بن ابی طالب و حمزہ و عمار و ابو ذر وسلمان و مقداد الحجاج بن یوسف فلان فلان سے الزحاق سے وہ بھی یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن شریک العامری سے روایت کرتے ہیں حسن بن علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے انہوں نے خطبہ دیا انہوں نے حمد اللہ اثناء علیہ وقال والسابقون الاولون فکما انہا للسابقین فضلہم على من بعدہم كذالک لعلی بن نبی طالب علیہ السلام فضیلت على السابقین بسبقی السابقین لما خطبت تھا انہوں نے اس میں کہا حتیٰ کہ سابقون الاولون کا دوسروں پر فضیلت ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا سابقون پر فضیلت ہے کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے وہ سب قتلے کے کہیں ابن عباس نے اس سے روایت کرتے ہیں وَالسابقون الاولون قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيًّا سَبَقَ النَّاسَ كُلَّهُم بِالْإِمَانِ عبداللہ بن عباس نے فرمائے سابقون الاولون کا سبب نزول شعر نزول اس کا مصداق کون ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ابو بکر کے شان میں نہیں ہے یہ آپ کے کتابیں میری کتابیں نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی روایات میں اس میں نہیں پڑھتا یہ سابقون الاولون پھر ملازہ فرمائیے کہ من المہاجرین والانصار دیکھیں حجرت جو ہے قرآن مجید میں ہر جگہ جہاد کے ساتھ مشروط ہے ہر جگہ میں آپ کو کچھ آیات دکھا دیتا ہوں ملازہ فرمائیے قرآن مجید فرقان حمید میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور رحیم مہاجر وہ ہے جو جہاد بھی کرے جنہوں نے حجرت کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میرے راستے میں وہ ان کی ازجتویہ وقاتلوا وقتلوا اور جہاد انہوں نے قتال کیا اور مارے بھی گئے ہیں ان کو میں جنت میں داخل کروں گا اور ان کی گناہوں کا میں کفارادہ کروں گا انہالذین آمنوا وحاجروا وجہدوا بعموال منفرس وفی سبیل اللہ والذین آوا ونصروا جنہوں نے حجرت ہمیشہ توعم ہے ساتھ ہے کس کے؟ جہاد کے ساتھ ابوبکر کا جہاد مجھے دکھا ہے کتاب آپ کی تاریخ آپ کی غزوات آپ کے مغازی آپ کے تاریخ تبری مغازی واقری جو کوئی ایک کتاب دکھا ہے کہ ابوبکر نے ایک کافر کے ناک سے خون نکالا یا عمر نے کیا ہو جہاد کھا ہے میں ابھی ایک اور حضرت ابوبکر سے دی کہ جہاد بہت سے حسابت تھا دکھاؤں نے ایک حدیث دکھاؤں کہ اس نے کسی کافر کے ساتھ جہاد کیا دکھاؤں کچھ بھی نہیں ابھی میرے پاس حدیث کی کتب نہیں پڑھی ہیں آپ کو چیلنج ہے بھائی آپ پورے جماعت عملیہ کے علماء کو چیلنج آپ ابوبکر کا جہاد ادھر ثابت کرو نا میں اپنا نام چینج کروں گا میں اپنا نام لگوں گا غلام ابوبکر کسی کتاب میں نہیں ہے بھائی کہ ابوبکر میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ابوبکر نے ایک پتر بھی پینکا ہو کسی کافر کی طرح اتنے غزوے ہم ہوئے ہیں کہ اس نے کسی جہاد کیا کسی کافر کے ساتھ نے تلوا ہاں ریت ہے خیبر میں باگ کے واپس آئیتے ہیں اوکی معظم بھائی اب آپ دوسروں کو ٹائم دیتے ہیں ایک چھوٹا سا کوششن ہے اگر آپ لے لیں چھوٹا سا کوششن پہلی کوششن میں پر ہمیاد ہے لیکن آپ نے لیا نہیں جیسے کہ ہمارا جو عقید ہے اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ترین لوگ ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق مولالی جو ہیں وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں یہی ہے نا تو ہم جب قرآن مجید سے آئیت دکھاتے ہیں لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ سُرِ مَاہِدَ آئیت نمبر بہتر ترہتر پچھتر لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحِ عَبْنِ مَرْيَمِ پھر آگے مَالْمَسِيحِ عَبْنِ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولِ خَلَدْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اس میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے تم ایسے کو پکارتے ہو میں نہیں کہ وہ کرسچن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں تم لوگ ایسے ہو کہ عزت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تم ایسے کو پوچھ رہے ہو جو روڈی کھانے کا بھی محتاج ہے اب ہمارے نزدیک مولا علی کا جو مرتبہ مقام ہے وہ عزت عیسیٰ سے بلند نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عزت عیسیٰ اگر روڈی کھانے کا محتاج ہے تو پھر مولا علی کے سرہ مشکل کشاہ ہو لیکن آپ کے یہ کی جائے نہیں ہے وہ آپ کے غلطی ہے نا فرآن نے جو فرمایا بات بری انہیں دیں بات سمجھ گیا آپ کا تو اسی کی ریفرنس میں جب ہم سورہ جن میں چلے جاتے ہیں آیت نمبر ایکیس میں اس سے پہلی والی آیت ہے یہی ہے کہ نبی آپ فرما ابھائی سن لو جواب سن لو جواب سن لو حضرت عیسیٰ ابن ماریم علیہ السلام کا وہ لوگ کیا کرتے تھے نصارہ خدا مانتے تھے خدا کا بیٹا مانتے تھے مشکل کشاہ مانتے تھے نہیں خدا مانتے تھے قرآن میں کبھی وہاں پہ ان کی مذہمت نہیں ہے آپ دکھاؤ حدیث میں یا قرآن میں مذہمت یہ ہو کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن ماریم علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اس لیے وہ برے ہیں یا مشرک ہیں آپ سن لیں آپ نے کہا چھوٹا سوال ہے آپ کسی بھی جگہ دکھائیں آپ لوگ یہ آپ لوگوں کے علماء کی مغالطہ ہے کہ کہتے ہیں نصارہ کو قرآن نے مشرک کہا ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ کہنا بھی کہتے ہیں کہ کانے کے بھی محتاج تھے اس لیے نصارہ کی مذہمت نہیں ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن ماریم سے مدد مانگی وہ کئی بھی نہیں ہے وہ آپ لوگوں کی جہل ہے ایک کتاب آپ کے سامنے قرآن آپ کے سامنے بخاری مسلموں سے ہمیں دکھا دو ایک جگہ یا اللہ نے قرآن میں چھوٹا سن لو میں جواب سن لوں چھوٹا سوال کیا چھوٹا جواب ہوتا ہے تینکیو سر آپ جواب سن گا کہ وہاں پہ مدد مانگنے کے لیے ان کے مذہمت کی ہو وہ لوگ پوجا کرتے تھے اب بھی پوجا کرتے ہیں اس کو ابن اللہ کہتے ہیں یا اس کو اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اس شکل میں ظاہر ہوا ہے ان کے مختلف قائد ہیں وہ خدا نہیں تھے جو اللہ ہے وہ اس کو کانے کا احتیاج نہیں ہوتا قرآن یہ بتا رہا ہے جو اللہ ہوتا ہے جو کانا کہتا ہے وہ بعد میں پاکانا بھی کرتا ہے بعد میں لیٹرین بھی جاتا ہے یہ اللہ کے شاہ اللہ جو خالق سماوات و ارزین ہے ان دنیای چیزوں سے مبرہ ہے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے اسے سے مدد طلب کرنا یہ حرام نہیں ہے خود عیسی ابن مریم علیہ السلام نے فرما کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے اب جو ہے تم دیکھ لینا سوال ختم ہو گئے نہیں یہ چوٹی سے ختم ہے بھائی دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں دوسرے سوال انتظار کر رہے ہیں نحج البلاغ سے دیکھا تم چوٹے سے سوال کر رہے ہیں وقت تمہارا ختم ہے بھائی دوسرے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں لوگ ادھر چار چار گھنڈوں سے بیٹھے ہیں آپ چوٹے چوٹے سوال آپ کے ختم نہیں ہو رہے تم دکھا دو میرا چیلنج ہے تمہارے علماء کو سب وہابیوں کو کہ کہاں پر لے کسی حدیث میں ہمیں دکھاؤ کسی آئین میں دکھاؤ کہ اس لیے کہ ہم نے کسی کو مدد عیسی ابن مریم کو مدد کیلئے پکا رہا یا کسی کو مدد کیلئے پکا رہا تو یہ شرک ہے دکھاؤ ہمیں کہیں ہتم بات ہم مان لیں گے بھئی اور آن سب پہ حجت ہے اوکے بھائی